اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں نے پہلے ایک لیکچر اپلوڈ کیا لیچ جنس پر تو مجھے کافی سارے دوستوں کے میسیجز آ رہے تھے کہ بھئی اپورک کی پروفائل ہے اس پر بیڈ کیسے کریں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپورک کی پروفائل کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جوب ہمارے ریلیٹڈ ہے اگر بہت جوب آپ کے ریلیٹڈ ہے تو آپ اس پر بیڈ کیسے کریں گے آپ اس پر پروزر سینڈ کیسے کریں گے تو سب سے پہلے جس نے میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کریا تو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن پر کلک کرلیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتا جائے یہ میرا یوٹیوب چینل ہے انزمامورات تو میں آپ کو اپنی پروفائل پر لے چلتا ہوں یہ میری اپورک کی پروفائل ہے تو اس کی پہلے تو کمپلیٹ ایسیو دیکھتے ہیں کہ اس کی سیٹنگ اس طرح کرتے ہیں تو آپ کو میں اپنی اپورک کی پروفائل میں لے چلتا ہوں یہ گائز میری اپورک کی پروفائل ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اپورک کی پروفائل اس کی مجھے سیٹنگ کی ہوئی ہے تو آپ نے اس کی یہ دیکھنی ہے سکلز کیا آپ کی جو سکلز کے لیٹیڈ کونکون سکلز ہوں میری جو سکلز ہیں وہ لیٹنزیوشن کے لیٹیڈ ہیں تو میں نے یہ سکلز اپنی ایڈ کی ہوئی ہے کا ٹلوگ ایڈ کی ہوئے ہیں اور یہ ٹیسٹیمونی لگائیں ہیں اس کے بعد سیٹیٹ ایڈ کیا ہوا ہے ایمپلائمنٹ ہسٹری ایڈ کی ہوئی ہے ایڈر ایکسپیرینس ایڈ کیا اس سے یہ کیا ہوگا کہ آپ کی یہ جو پروفائل ہے ہنڈر پرسنٹ ہو جائے گی کہاں پہ آپ کو یہاں پہ شو نہیں ہو رہا اگر آپ کی نائنٹی فائی پرسنٹ ہوگی تو یہاں پہ شو ہوگا اور اس کے بعد آپ نے کیٹاگریز ایڈ کرنی ہے کیٹاگریز کسے کہتے ہیں انڈسٹری نید سکلز کی جس کے کونسی کیٹاگری میں آپ میں ایکسپرٹ ہے اور اس کیٹاگریز کی جو سکلز ہیں وہ کونسی ہیں آپ کی تو میں نے کیٹاگریز کونسی لگائی ہوئی ہے ڈیٹا ایٹری کی مارکٹنگ سرچ کی پروجیکٹ مینجمنٹ کی ویچل اسسٹرن بھی میں کام کر سکتا ہوں ڈیٹا مائننگ میں لیڈ نیشنز آ جاتی ہے مینجمنٹ لیڈ نیشنز یہ ٹیلی مارکٹنگ میں بھی لیڈ نیشنز آ جاتی ہے تو یہ میری کیٹاگری ہوگی تو سب سے پہلے میں کیا چیک کرتا ہوں آپ اس طرح کریں اگر یہ کیونکہ جوبز کو دیکھنے کے لیے پیج کو ریفریش کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں دیر آر نیو جوبز کلک ٹو سی ریم یہاں پہ کلک کر لیں یہاں پہ پیج کو ریفریش کر لیں آپ یہاں پہ یہ دیکھیں میں اس کے لیے کیا ریفریش کرتا ہوں ایک ایکسٹینشن یوز کرتا ہوں اس ایکسٹینشن کا نام ہے آپ دیکھ لیں ایزی آٹو ریفریش یہ آپ کو گوگل سے مل جائے گی تو اس کو اس کے ساتھ اٹیج کیسے کرتے ہیں میں یہاں دیکھیں یہ دیکھیں دس سکینٹ ہیں میں اس کو پانترہ سیکنٹ بلکہ پانترہ سیکنٹ کرتا ہوں پانترہ سیکنٹ بیسے لگاتے نہیں ہیں پانترہ سیکنٹ لگاتے ہیں کیونکہ پانترہ سیکنٹ پر آپ دیکھ ہی نہیں سکتے پڑھ ہی نہیں سکتے یہ دیکھیں آپ خود ایٹومیٹکلی یہ پیج ریفریش ہو جائے کرے گا تو اب یہ دیکھتے ہیں میں اس کو سٹوپ کر دیتا ہوں میں سب سے پہلے کیا دیکھوں گا میں سب سے پہلے جوب کی یہ ہیڈنگ ریڈ کروں گا یہ دیکھیں یہ جوب کی ہیڈنگ یہ میرے کام کے لیٹڈ جوب ہے لیکن تھوڑی بہت ایمیل مارکٹنگ کی ہے تو یہ دیکھ لیتے ہیں میں پھر اس کے بعد کیا دیکھوں گا اس کے بعد یہ جو آئیکن بڑھے ہوئے ہیں ان کو دیکھتا ہوں کہ یہ میری جوب کے لیٹڈ ہے کہ نہیں ہے یہ میری جوب کے لیٹڈ بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں کیونکہ ایمیل ڈزائنز کرنے ہوتے ہیں ایمیل مارکٹنگ سٹریجٹی ہوتی ہے مارکٹنگ انیلیسز ہوتی ہے یہ تو یہ میری جوب کے لیٹڈ ہاف سکلز ہیں ہاف نہیں ہیں تو اس پہ میں اتنا رسک نہیں لوں گا تو میں اسی جوب پہ اپلائی کروں گا جو میری ہنڈر پرسنٹ میری سکلز سے میچ کرتی ہو تو اس پہ میں اپلائی نہیں کروں گا اس پہ بھی نہیں کروں گا اس پہ بھی نہیں کروں گا اس پہ کیوں نہیں کروں گا کیونکہ اس میں چیٹ سپورٹس کلائنٹ سے کال پہ بات کرنی ہوتی ہے تو کال پہ ہم بات کر لیتے ہیں لیکن اس جوب پہ نہیں کرتے جس پہ ساری جو بھی کولز پر بات کرنے والی ہو تو یہ دیکھیں یہ جوز کو دیکھیں آپ create an excel template for an existing PDF اور اس کے آئیکن دیکھیں یہ دیکھ same to same jobs جو ہے وہ میرے related ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس کو open کرتا ہوں یہ دیکھیں jobs first year to complete اس client نے پہلے ہی کسی freelancer کو choose کیا ہوا ہے تو اس کے لیے اس نے job post کی ہے تو اس پہ apply کرنے کا کوئی فیدہ ہی نہیں ہے یہ developing کے related آگئی ہے تو اب یہ نیچے والی دیکھ لیں compile and show database یہ دیکھیں client کا database ہے اس کے uploading بیرا کرنی ہے data entry کرنی ہے تو ہم یہ job کر سکتے ہیں virtual assistant data entry scheduling sales lead list اس job کو ہم کر سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس پہ submit proposal تو یہ job کون سی ہے یہ job ہے ہورلی fix اور ہورلی میں کیا ڈیفرنس ہے یہ یہاں پہ ہورلی لکھا ہوا ہے یہ ہورلی job ہے اور یہاں پہ fix والی جو بھی کوئی ہوگی ہاں یہ دیکھیں یہ fix price لکھا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا نا تو یہ ڈیفرنس ہے ہورلی اور fix میں تو میں کیا کرتا ہوں میری ڈی کا ریٹ ہے پانچ ڈالر تو میں پانچ ڈالر ہی رہ رہے دیتا ہوں لیکن client کا budget ہے وہ تین سے ٹن ڈالر ہے تو آپ تین سے ٹن ڈالر میں کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں تو میں نے یہ ایک proposal پہلے ہی write کیا ہوا ہے تو آپ نے proposal یہ آپ دیکھ لیں آپ اپنے اگر آپ نے اپنے proposal بنایا ہوگا تو میں یہ proposal ہر jobs کے لیے use کرتا ہوں لیکن میں اس میں کیا کر لیتا ہوں تھوڑی سی short list کر لیتا ہوں اس میں heading پانچ ڈالر میں چین کروں گا compile and یہ میں دیکھیں یہ کیا کرتا ہوں اس کو copy کرتا ہوں اور یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے i've seen your job posting on کس پہ یہ دیکھ لیں database تو اس پہ میں نے یہ کیا ہوا ہے اب یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے especially linkedin i have doing virtual system work on an IT business and company and we work platform لیکن اس نے کہا بھی database پہ کام کرنا ہے تو میں یہاں پہ پہ یہاں اس طرح کر لیتے ہیں کہ especially کی جگہ یہ linkedin کی جگہ ہم database database پہ کلی لکھتے تھے تو یہ ہو گیا database تو i am fully exported in linkation یہ اس سے lead junctions بغیرہ چاہیے نہیں تو data entry چاہیے تو میں کیا کرتا ہوں lead junctions کو cut کر دیتا ہوں صرف data entry رہنے دیتا ہوں کیونکہ اسے صرف data entry related پندے چاہیے data entry i can share you i will do یہاں پہ میں اپنا نام چینج کر دیتا ہوں میرا نام ہے انس مامولک تو میں اپنا نام چینج کر دیتا ہوں یہ میں cover letter use کر ہوا اور اس جو پہ proposal submit کر دوں گا ایک میں fits پہ بھی apply کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ اس پہ apply ہو گیا اس پہ اب apply ہو گیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ less than five proposal مطلب پانچ لوگوں سے ابھی کم لوگوں نے apply کیا ہے client کا نام امریک ہے تو یہ دیکھتے ہیں اب next کو جو ملتی ہیں ہمیں marketing researches and competitor analysis analysis کی job ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی tough ہوتی ہیں تو اس لیے میں ان کو apply نہیں کرتا تو اب کوئی اور دیکھتے ہیں جو بگر ہمیں مل جائے ری ٹائپ اور document to ms word یہ بھی job easy ہے لیکن ری ٹائپ کرنا پڑے گا typing speed جنگی اچھی ہے تو وہ کر سکتے ہیں یہ fix price ہے اسے ایک بار نیچے دیکھ لیتے ہیں یہ ہو لی ہے لیکن میں آپ کو fix دکھانا چاہتا ہوں چلے ہم پہلے ہی دیکھ لیتے ہیں ری ٹائپ پالی تو اس کو open کرتے ہیں یہ ایک fix جو ہو گا ہے تو میں submit proposal پر کلک کرتا ہوں اب یہ دیکھیں اس میں difference کیا تھا اور اس میں کیا ہے یہ یہاں پر دیکھنا پڑتا ہے آپ by project or by milestone میں کیا difference ہے by milestone میں یہ ہوگا اگر یہ دیکھیں کتنے ڈالر ہیں 200 ڈالر ہیں تو 50 ڈالر ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو installment میں لینا چاہیں گے پیسوں کو یا ایک ہی ٹائم میں لینا چاہیں گے تو میں اگر installment میں لینا چاہوں تو یہاں پہ میں description میں لکھ لوں گا بھائی میں اتنا کام کروں گا 50% اور اتنی payment لوں گا پھر 50% کروں گا فل payment لوں گا لیکن میں کیا کرتا ہوں بھائی میں صرف کام ہونے کے بعد ہی ساری payment لوں گا تو کام سے پہلے میں نہیں لوں گا یہاں پہ آپ کو duration select کرنا پڑتا ہے کہ آپ کتنے time میں کام کریں گے تو میں duration select کروں گا وہ less than one month اور یہ میں نے جو description لکھی تھی وہ اس پہ میں paste کر دیتا ہوں copy کر کے اب میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں retire type to ms word وہ کہتا ہے کہ آپ نے documents کو ms word میں retire کرنا ہے میں یہاں پہ یہ اب description اس کے کام نہیں آئے گی ساری تو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے cut کر دیتا ہوں اس client کو میں لکھوں گا بھائی میرے اتنے speed ہے add typing کی اب لکھ دیں 40 plus word in 1 minute اب یہ اب یہ جوب ہوئی اب اس پہ میں نام چینج کریں گا اس پہ اور یہ اس پہ apply ہو گیا یہ ہے ہورلی میں اور fix تو اس طرح آپ جوز دیکھتے ہیں آپ نے پہلے سب سے یہ ہے کہ اس heading کو دیکھنا ہے heading کے بعد یہ آئیکن دیکھنا ہے اگر یہ آئیکن آپ کی skills کے related ہوں گے تو آپ نے پھر description read کرنی ہے اور یہ تھوڑا سا خیال رکھا کریں کہ jobs جب post ہو تو timing ضرور نوٹ کیا کریں یہ دیکھیں posted 4 minutes ago اور یہ timing تین منٹ سے کم ہونی چاہیے آپ کے لئے اگر آپ کی ہوئے ہیں تو اور خاص طور پر یہ بھی خیال رکھا کریں کہ proposal جو ہو وہ write کیا کریں کوپی پیس نہ کیا کریں کیونکہ رائٹ جو کریں گے اس سے آپ کو تقریباً چانس زیادہ ہوتے ہیں کہ جوب آپ کو مل جائے گی ہم تو کوپی پیس بھی کرتے ہیں رائٹ بھی کرتے ہیں جس طرح کی جوب ہو پھر اسی حساب سے کرتے ہیں تو آپ یہ یہ سب سے پہلی یہ کیا لکھا کریں جو پوستٹ کب ہوئی ہے تو 4 منٹ 3 منٹ 4 منٹ بھی زیادہ ہے تو 3 منٹ سے کم اور پھر یہاں پروپوزل چیک کیا کریں کہ یہ less than 5 ہو اگر less than 10 پلس ہو above than or 10 پلس تو اس پر apply نہ کیا کریں تو آج کے لئے اتنا ہی تو ایک بار میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جس نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو kindly کر لیں تو کہ نیکسٹ ویڈیو میں کمپلیٹ یہ کورس ہے جو اس پہ ابھی میں بنا رہا ہوں ویڈیو تو میں نے پہلے ڈیمو دیا تھا اور ایک دو لیکچر بھی اپلوڈ کیا ہے ایک لیکچر اپلوڈ کیا ہے اس میں لنکڈین پروفائل کیسے بناتے ہیں اور گوگل کی کو کیسے کسٹمائز کرتے ہیں سارا کچھ میں نے اس میں ڈیفائن کیا ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں thank you